ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی میں ہوں ایاز مورس اور پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو مقلیف لوگوں سے ملواتے ہیں جو بلکل گراس روٹ لیول سے آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے شبیم اپنا نام بناتے ہیں آج میرے ساتھ ایک بہت تھی میرے لیے عزیز ڈاکٹر شاہدہ مشاہد موجود ہیں پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہیں لیکن اس سے زیادہ جو میرا ان کے ساتھ ریلیشنشیپ ہے وہ ان کی تحریر ہے ان کی تحریروں کی وجہ سے ان کی کتب پڑھنے سے مجھے جو ہے وہ ان کی شخصیت کو جاننے کا موقع ملا اور سب سے بڑھ کر ان کا خلوص میرے لیے اس وقت زیادہ مجھے میرے سامنے آج جب انہوں نے میری تحریر میرے بارے میں میں کام کے بارے میں تحریر لکھی اب یہ انٹرویو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھ پر تحریر لکھی تو میں اس کے کروں بلکہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے کام کو اور میرا جو یہ انٹرسٹ ہے جو میں کام کرتا ہوں اس کو کس حد تک سمجھتے ہیں تو آج میری خوشکسنتی تھی میں اسلام آباد میں پینڈی میں موجود تھا تو وہ واکنڈ سے سپیشل مجھے ملنے کے لیے آئے ہمارا انٹرویو کو ریکارڈ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن میں نے یہ ڈاکٹر صاحب سے اسرار کیا کہ ہماری جو گفتگو ہے ملاقات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جو عدبی تعلق ہے وہ لوگوں کے سامنے ضرور آنا چاہیے تو میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے حوالے سے اور کچھ ان کے کام کے حوالے سے گفتگو کروں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب تینکیو سو مچ بہت یہ آج ہم اپنے سوڈیو میں بھی نہیں ہیں ہماری جو پروپر چیزیں ہیں وہ بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے اسرار کیا کہ ہم یہ اپنی گفتگو ہیں ہمیں بیورز تاکر ضرور پہنچائیں سوڈاکٹر صاحب تینکیو سو مچ سب سے پہلے کے لیے اور ملاقات کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر ہمارے بیورز سے بات کرنے کے لیے مجھے آج آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر اور یہ تقریباً جو دوستی ہے یہ کافی دو تین سال کی ہے لیکن آج ہم ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو روبرو دیکھا ہے اور آپ کی جتنی بھی باتیں ہوں گی میں ان کا برپور انداز میں جواب دینے کی کوشش کروں گا سو سب سے جو اہم بات جو یہ ہے کہ خدا ان نے ہم سب کو اکٹھا کیا اس جگہ پر اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ پہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش آئے صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا اپنی اتدائی زندگی کے حوالے سے کہاں سے تعلق حاصل کی کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور پھر اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں اچھا اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک جو ہے گاؤں سے بلاؤں کرتا ہوں جس کا نام جو ہے ستتر عربی ہے اور جڑا والا اور ڈسٹرک جو ہے وہ ایف ایس ڈی یعنی کے فیصلہ بات سے تعلق ہے میرا تو ابتدائی ایڈوکیشن جو ہے میں نے وہاں سے ہی حاصل کی تھی اور اسکول کا نام تو گورنمنٹ آہ ہائر سکنڈی سکول کھورڑے والا تو وہاں سے بس زندگی کا آغاز ہوا اور یہ سن دوہزار سات کے اندر جو ہے جو آہ اس نواز کے اندر جو ہے میرا رشتہ اور اس کے بعد پھر میں جو ہے یہاں پر آگیا واک اینڈ کے اندر صحیح تو اس وقت آپ کیا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کی عدبی سفر پر جو ہے وہ ایک نظر ڈالوں چاہوں گا کہ یہاں پر میں آئی یہ ہے کہ ایک اسکول کے اندر استاد کے حصے سے اپنی جو ہے ذمہ داریاں نبا رہا ہوں صحیح اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہن پر ٹھیک کے اندر جو ہے میں نے بی ایچ ایم ایس کیا ہوا ہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے میری زندگی کا اہم چیزہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا جو ہے میرا چلیں یہ تو آپ کی زندگی کا ابتدائی کچھ میں تعریف اس لیے دیا تھا کہ ہمارے ویور سے ہو جو اصل میرا آپ کا تعلق رشتہ یا جو میں آپ اپنے ویور سے بتانا ہوں وہ آپ کی تحریر ہے آپ کا لکھنے کا شوق اور آپ کا جو پیشن ہے جو مختلف اب دو کتابوں کی شکل میں بلکہ تیسری یہ بھی آپ کی کتاب آنے والی ہے جی جی اور گوھرے افشاہ اس کے نام ہے عدبی آرٹیکلز اس کے اندر ہیں تقیباً بتیس آرٹیکلز اس کے اندر موجود ہیں اور جسے عدبی چاشنی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے یہ لکھنے پڑھنے کا شوق شروع میں طبیعت میں تھا بعد میں آیا کیسے ہوا ہی نہیں یہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ ایک وصف علی آہ جو ہے وصف کی میں نے بک دیکھی تھی اور اس کے اندر ایک آرٹیکل اس کا تھا روشنی کے اوپر تو وہ جب میں نے دیکھا پڑا تو اس سے مجھے بڑی آپ کہہ لیجئے انسپائریشن بلی اور اس اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت وہ زندگی اور ہوت کی کشم کشمے تھا تو میں نے پہلا جو اپنا آرٹیکل جو تھا وہ بیٹے کے اوپر لکھا تھا بیٹے کی فضیلت کے اوپر تو اس تجربے اس قیفیت کو آپ نے اس قیفیت کو میں نے اس کے اندر سمو دیا تھا پھر آستہ آستہ پھر یہ آئیے ہے کہ ریلیجئس کولم بھی جو ہے میں نے آج جو ہے بہت سے لکھے ڈائیسوں تقریبا ریلیجئس کولمز ہیں میرے اور تقریباً فائیو ہنڈر سے زیادہ اکسیڈ کر چکے ہیں یہ آرٹیکلز تو یہ بس خداوند کا شکر ہے یہ سن دو ہزار نو کے اندر جو ہے میرا عدبی سفر شروع ہوا تھا اب تک آپ کی کتابیں ہیں اور آگ اور آہ اب تک جاری اصالی ہے صحیح مجھے یہ بتائی گا آپ کی اب تک کتنی کتابیں ہیں اور کس کس موضوع پر ہے اچھا دو کتب جو ہے وہ میری آہ اب تک تقریباً آہ جو ہے انکشاہ ہو چکی ہیں صحیح آہ میری کتاب جو ہے اس کا نام ہے بکھرے خواب واہ یہ سارے اس کے اندر عدبی آرٹیکلز ہیں صحیح اور دوسری جو ہے وہ آہ آہ آج زندگی بچائیں ہیں صحیح یہ انٹرنیشنل ڈیس کی حوالے سے صحیح تو اس کتاب کو خدا نے جو ہے بہت زیادہ عزت دی اور اب تک اس کی تقریباً راؤنڈ باؤد ون تھاؤزنڈ کپی جو ہے وہ سیل ہو چکی آہ پاکستان میں توقع کی اس tiro کی نہیں ہے حاہ لیکن یہ میں جو ہے اس چیز کو خدامد کا بہت زیادہ شکر غزار ہوں کہ اس نے مجھے بہت عزت دی ایک ہزار کپی جو ہے سیل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان اور وہ بھی کووڈ کی دوران میرے خلق میں یہ ہوئی تھی جی جی بلکل دو ہزار بیس کے اندر دسمبر دو ہزار بیس اور ایک سال کے اندر ایک ہزار جی جی بلکل ایک سال کے اندر ون تھاؤزنڈ کپی جو ہے میری سیل ہوگی بہت بڑی بات بہت بڑا کریڈٹ ہے میرے لیے خدا ہونکا شکر ہے عزت دینے والا بلکل صحیح میں آپ سے کیونکہ ہمارا یہ اس کا پلان نہیں تھا انٹرویو کا کہ ہم تفصیلی انٹرویو کر رہے اور پھر ہم اس پر بیٹھیں گے تو ہم پروپر جگہ پر اس پر اور زیادہ کریں گے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے نوجوان لکھا رہی ہیں خاص طرح پر جس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے میرا تعلق ہے کرسچن کمیونٹی سے وہاں جو عدیب ہیں جو لکھ رہے ہیں نوجوان ان کو کیا پیغام کام دینا چاہیں گے کیا سمجھتے ہیں وہ پوٹینشل کے حوالے سے ان کے کام کی جیسے آپ نے کہا آپ کی کام کی شناکت ہوئی ہے قومی سطح پر آپ کی کتابیں ہیں آپ اس وقت ہم سب میں جنگ میں بھی آپ لکھ رہے ہیں اور بھی اس طرح کے لکھ رہے ہیں تو وہ جو نوجوان جو ہے لکھنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے کام کو پذیرائی ملے انہیں کیا کرنا چاہیے اچھا اس کے اندر دیکھیں سب سے اہم جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دل سے کوئی بھی کام جب آپ دل سے کرتے ہیں جان فشانی کے ساتھ کرتے ہیں تو خدا آپ کی جو ہے اس چیز کو رائے گا نہیں جانے دیتا میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میرا شائع بھی ہو جائے گا اور میں اس سلسلے میں خدا ان کا لاکھ لاکھ جو ہے میں کہتا ہے شکر گزار ہوں کہ دونوں جو ہے میری بکس جو ہے ان کے سپنسر جو ہے عداروں نے چھاپی ہیں پاکستان کے اندر اور ابھی جو ہے گہرے افشان یہ بھی جو ہے عدارہ ایک اس کو جو ہے وہ پبلش کنا سے اشاعت اس کی کرے گا تو بات یہ ہے کہ نوجوان کو چاہیے کہ وہ روح سے لکھے دل سے لکھے عدیب کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کو اجاگر کرے جس کی فیلحال ہم کو جو ہے یعنی کہ ضرورت ہے تو اگر ان کے اوپر وہ کام کرے گا تو یقینی طور پر اس کو جو ہے وہ ریسپیکٹ بھی جو ہے اس کی ہوگی معاشرے کے اندر وہ اور اس کو عزت بھی ملے گی سب بہت بہت شکریہ مجھے یاد ہے کہ آپ دور سے ٹریول کر کے آئے آپ کی طبیعت بھی جو تھا وہ سازگار نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت دیا گفتگو کی یہ بس آپ کا خلوص تھا جو مجھے جو ہے جو ہے یہاں تک کھینچ کر لیا ہے ورنہ یہ بات تو ٹھیک تھی کہ میں نہیں آنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ آپ کے ساتھ ایک گفتگو تھی اور ایک بات میں نے کی تھی کمٹمنٹ تھی لہذا اس چیز کے پیچھے جو ہے اور یہ جو جو چیز سب سے بڑھ کر کہ آپ کا خلوص مجھے یہاں تک کھینچ کر لیا ہے تینکیو سو میڈاکسر بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اس سارے اناولپنڈی کے اندر اسلامباد کے اندر آپ آئے ہیں اس سے بہتر تھا کہ آپ اگر جو ہے واک اینٹ آتے تو جو ہے وہ جو ہے سالہ دکھاتے اور آپ کو بھی یقین دیکھ کر وہاں پہ جو ہے آپ کو دلی خوشی ہونی تھی بلکو ڈپ ساپ اور میں اپنے ویورس کے بتاکے چلیں کہ نیکس جو ہمارا انٹرویو ہوگا آپ کے ساتھ وہ واک اینٹ پہ ہوگا وہاں تک تذیب کے حوالے سے ہوگا اور پھر ہم آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے مقلب موضوعات پر یہ میں نے سوچا کہ ہم اپنے ویورس کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو جو ہے وہ شیئر کریں so once again thank you so much ناظرین سی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے جو سے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا ہی اس ریکارڈنگ کا ارادہ نہیں تھا اور شاید اس میں ویڈیو کالٹی میں شاید کچھ ٹیکنیکل بھی چیزیں تھی لائٹ پروپر سسٹم نہیں تھا تو لیکن میں نے ایک ادارے میں سیشن دے رہا تھا تو وہاں سے میں نے لکٹر صاحب کو آئے تو میں نے کہا یہ گفتگو ضرور ہماری ریکارڈ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے ویورس کے ساتھ بھی جو ہے لکٹر صاحب کا جو کام ہے وہ تھوڑا سا شیئر کر سکے تو اپنا بہت کہ ہمارا ہیچی گا Thank you so much